اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوپ یو آل ار گوٹ میں ہوں دلکشہ شویب اور آج کی ریسیپی ہے چکن ایل فریڈو پاسٹا یہ ایک اٹیالین ریش ہے آپ اس کو ایسی لی گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتی ہے بلکل ریسٹورن والا مزید ہے ایل فریڈو پاسٹا بنانے کے لیے سب سے پہلے پاسٹا بوائل کر لیں گے پاسٹا بوائل کرنے کے لیے میں نے لیا ایک بڑے برطن میں پانی جب پانی تھوڑا سا بوائل ہو جائے تو اس میں ون ٹی سپون ڈالا ہے سالٹ اور ون ٹی بی سپون ڈال رہی ہوں آئل اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی پینی پاسٹا اور اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم بوائل کر لیں گے پاسٹا کو پانی میں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ سٹک نہ ہو یہ دیکھیں دس سے بارہ منٹ میں پاسٹا بوائل ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈرین کر کے اس کے اوپر ڈھنڈا پانی ڈال دوں گی پاسٹا کے لیے سب سے پہلے ہم چکن تیار کر لیتے ہیں میں نے ایک کھلے پین میں لیا ہے میں نے 1 ٹی سپون ڈالا ہے اس کو اچھی طرح سے پھرائے کرنا ہے جب گارلک تھوڑا سا پھرائے ہو جائے تو اس میں میں نے جولین کر چکن ڈالی ہے اور چکن کو اچھی طرح سے پھرائے کرنے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے جب چکن کا کلر چینج ہو جائے تو اس کے اندر ہمیں سپائسز ڈالیں گے اس میں میں نے لیا ہے ہاپ ٹی سپون سالٹ اور ہاپ ٹی سپون بلیک پپر اور ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور فرائے کرتے جانا ہے بہت ایزی ریسیپی ہے چکن کی اور جلی سے تیار ہو جائے گی دس منٹ میں ہماری اچھی سانسے فرائے ہونے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں کورینڈر لیڈز یہ اپشنال ہے یہ دیکھیں بلکل گولڈن فرائے ہو چکے یہ ہماری ریڈی ہے یہ ٹینڈ منٹس میں ریڈی ہو جائے گی اب الپریڈو پاسٹا کا میں سوس تیار کر رہی ہوں وائٹ سوس اس کے لیے لیا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون بٹر بلکل لو فلیم پر اس کو ملٹ کر لیں گے جب بٹر تھوڑا سا بلٹ ہونے لگے تو اس کے بعد اس میں آئٹ کرنا ہے وائن ٹی سپون چاپ گارلک اور اس کو بھی اسی طرح سے مکس کرتے جانا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیز سبسکرائب میر چینل اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ آپ کو ٹیسٹی کرافٹی کے ٹیسٹی ٹیسٹی ریسپیز ملتی رہیں اور ساتھ ہی میرا فیس بک کا پیج بھی ضرور لائک کریے گا اور اپنے فیڈبیک کے لیے مجھے انسٹاگرام پر ڈی ایم کرنا نہ بھولیے گا گارلک کو بلکل لو فلیم پر ہم کو فرائے کرنا ہے ایک سے ڈیرمنٹ لگے گا اس کو فرائے ہونے میں اس کے بعد میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں 2 ٹیبل سپون چاپٹ اونین اور اس کو بھی اسی طرح سے فرائے کر لینا ہے بلکل لو فلیم پر اونین این گارلک کو اچھے طرح سے فرائے ہونے کے بعد اس میں میں آئٹ کر رہی ہوں کریم ملک بھول کر رہی ہوں ملک ملک اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اس کے بعد اس میں آئٹ کرنا ہے چیز کریم جس کو آپ چیز سپریڈ بھی کہتے ہیں اس سے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کو بھی اسی طرح سے ہمیں میکس کرتے جانا ہے اور لو فلیم پر کرنا ہے بلکل یہ سب کریم چیز اچھی طرح سے مکس ہونے کے بعد میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں ہاپ ٹیسپون بلک پیپر اور ہاپ ٹیسپون سالٹ اور اس کو بھی اسی طرح سے میکس کرنا ہے اور لو فلیم پر ایک سے دیڑ مند تک پکانا ہے ساوس میں جب تھوڑی سی ٹھکنے ساتھ جائے تو اس کے بعد میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون چکن پاوڈر اور اس کو بھی اسی طرح سے اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے ساوس میں چکن پاوڈر میکس ہونے کے بعد میں اس میں آئٹ کروں گی ہاپ کپ بیل پیپر یعنی شملہ مرچ یہ بھی میں نے باریک چوب کر رہا ہوا ہے اس کو بھی میکس کر لینا ہے اس کے بعد میں میں آئٹ کروں گی کورینڈر لیپ یہ آپشنال ہے اور سب سے لاس میں میں آئٹ کر رہی ہوں ون تھرٹی سپون تھائم تھائم سے ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ آتا ہے یہ ضرور اٹ کریے گا اور یہ ہماری سوس ریڈی ہے اب اس میں ہم اٹ کریں گے اپنا پاسٹا جو کہ ہم نے بوائل کر رہا تھا سوس میں پاسٹا اچھی طرح سے میکس کرنا ہے تاکہ ایک بہت اچھا سا ایک جیسا فلیور آئے سب طرف پاسٹا میں پاسٹا مکس کرنے کے بعد اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے ایک کھلی ڈش لیے میں نے اب میں اس میں تمام پاسٹا ڈال دوں گی پاسٹا ڈش آؤٹ کرنے کے بعد میں اس میں اوپر سے چکن ایڈ کر رہی ہوں آپ چکن مکس بھی کر سکتے ہیں لیکن اوپر بہت اچھا سا لک آتا ہے سروینگ کے ٹائم پر اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بلیک پیپر اور کورینڈر لیو اور یہ ریڈی ہے چکن ایلپریڈو پاسٹا ضرور ٹرائی کریے گا وہ مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا hope you like my recipe thank you so much for watching my video if you like please like and share my video stay safe stay home remember me in your place thank you so much Allah Hafiz